بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے بہت سارے دن گزر گئے میں نے اپنا وی لاغ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا اپنا پوائنٹ آف یو بہت ساری چیزیں تھیں بہت امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہو گئیں پورے ملک کے اندر اور میں نے ان کے اوپر بلکل بات نہیں کی اس کے وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے کافی دنوں سے بہت شدید بیمار تھی اور اس حد تک بیمار تھی کہ مجھے ایک سطح پر یہ اندازہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید مجھے بھی کرونا ہو گیا ہے یا مجھے بھی اومی کرون کا خدشہ ہو گیا اور ایسے صورتحال میں آپ کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے مگر اس کے حساسات آپ کو اپنی پوری فاملی کی پرواہ ہوتی ہے وہ لوگ جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے آس پاس رہتے ہیں ہمیں بھی ان کی بہت زیادہ پرواہ ہوتی ہے اپنی جان کی تو فکر ہوتی ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسی سچویشن تھی بہت سارے دن بستر پر گزارنے کے بعد ابھی بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میری آواز سے کہ تبیہ تبیہ بھی میری کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو بہت سارے دن میں نے بستر پر گزار دیئے اور تکلیف میں گزارے مشکل میں گزارے اور صحت آپ کی بری طرح سے گرتی ہے لیکن الحمدللہ ایسے کوئی سیمٹمز نہیں تھے ایک وقت کے لیے آپ کو خدشہ آتا ہے کیونکہ دنیا میں جب ایک عالمی ووا پھیل رہی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ آس پاس آپ کے اردگرد کے بہت سارے لوگ دفتر کے لوگ آپ کے اہل محلہ آپ کے بہت سارے دوست احباب جن میں اس قسم کی کیسز ریپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر فکر کا ایلیمنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو بھی کسی سطح پر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہے مجھے ڈاؤٹ تھا کہ شاید مجھے بھی ایسا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ کوویڈ کے کوئی سیمٹمز میرے اندر موجود نہیں تھے اور میں نے فوری طور پر پر پرکوشنز لینا شروع کی فوری طور پر اپنا خیال کرنا شروع کیا اور اپنے آپ کو بالکل ایک چیک رکھا کہ کیا چیزیں ہیں جو تبدیل ہو رہی ہیں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے ایک تو خوف ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے مگر اس خوف میں آپ کو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ صرف خوف ہے بلکہ بڑا قریبی اپنے اوپر چیک آپ کو رکھنا چاہیے پاکستان کے اندر جو کوویڈ کی سیچویشن چل رہی ہے اس کے اندر ہر شخص کو پریشان ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اب بالکل احتیاط نہیں کر رہے ہم لوگ اپنے دفتر میں جاتے ہیں اہل محلہ سے ملتے ہیں یا دوست اہباب سے ملتے ہیں کسی مال میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ پر گروسٹری سٹور کے اوپر گروسٹری کے لیے جاتے ہیں کہیں بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو اس میں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی احتیاط نہیں کر رہے کیونکہ کسی نے ماسک نہیں پینا ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ ہوتا ہے کہ شاید ویکسین ہم لوگ لگوا چکے ہیں اس لئے کوئی خطرہ نہیں ہے انفیکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ ویکسین جن لوگوں نے لگوائی ہے احتیاط کی ضرورت ان لوگوں کو بھی ہے سماجی فاصلے کی ضرورت ان کو ہے ماسکی ان کو ضرورت ہے پاکستان کے اندر سوشن بہت زیادہ واسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے جن لوگوں نے تو جو کووڈ کا شکار ہوئے ان کو اندازہ ہے کہ کس سطح کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ کس قسم کی تکلیف ہے جسے پوری فیملی جس ٹراما سے گزرتی ہے جس صدمے سے پوری فیملی گزرتی ہے جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا تو پاکستان کے اندر کرونا کے جو نئی لہر ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ کابو پانے اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ لوگ یا ہم سب اب ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ سوچئے کہ پاکستان کے اندر ایک دن کے اندر یہ صرف چوبیس گھنٹوں کی ڈیٹیل ہے ساڑھے سات ہزار سے زائد کیسز ہیں جو پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے ہیں تو سوچئے پاکستان کے اندر سچویشن کی ہے یہ وہ ہیں کیسز جو ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے اپنی ٹیسٹ خود کرائے ہیں یہ تب ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر ساڑھے سات ہزار سے زائد لوگ ریپورٹ ہوئے ہیں جن کو پوزیٹیو کوویڈ ہے جو کرونا کا شکار ہے جو اومی کرون کا شکار ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا ٹیسٹی نہیں کراتے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے جو لوگ ریپورٹ نہیں آپ سوچئے جو ریپورٹ نہیں ہو رہے وہ کتنا وائرس پھلا رہے ہیں یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ٹیسٹ کرائے ہیں ہاں حکومت سے اپیل یہ کرنی چاہیے کہ ہر شخص اپنی جیب سے جبکہ بہت سارے کرسام ہو گئی ہیں جبکہ سمٹمز کے بارے میں علم ہو چکا ہے تو اس مافیا کو نکیل آپ کو ڈالنے ہوگی کیونکہ ہر شخص ہر غریب آدمی جس کے گھر میں چار فیملی میمبرز ہیں وہ شخص اپنے ٹیسٹ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کا ڈپ ٹیسٹ کرائے گا سات ہزار کا آٹھ ہزار کا ایک شخص کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اب خود سوچئے وہ انسان چوبیس پچیس ہزار روپیا کہاں سے ٹیسٹوں کے لیے لگائے گا اور وہ کھائے گا کیا اور ٹیسٹ کیا کرائے گا وہ تو حکومت کو اس کے اوپر تھوڑا سا چیک رکھنا چاہیے کہ غریب آدمی کے لیے بہت ساری مشکل ہے اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیسٹ نہیں کراتے جو کیسز ریپورٹ نہیں ہوتے اس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے پوری سوسائٹی کو مشکل ہوتی ہے حکومت کو مشکل ہوتی ہے تو اس مافیا کو ایک تو نکیل ڈالیے اور خدا کے لیے آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنا خیال کیجئے کرونا کے اندر اپنے پیاروں سے ہم پیار کا اظہار صرف زبانی کلامی کرتے ہیں پیار کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی پرواہ کی جائے ایک دوسرے کا خیال کیا جائے تو ماسک ضرور پہنیے سماجی فاصلے کو برقرار رکھئے اور سینیٹائزر کا استعمال کیجئے پابندی کیجئے ان تمام اصو پیس کی جو کہ ہمیں کرونا سے بچا سکتا ہے جو ہمیں اومی کرون سے بچا سکتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے